اسلام علیکم ٹیپس ٹائم کے تمام ویورز کو میری طرف سے خوش آمدی دوستو ہر بار کی طرح اس بار بھی ایک زبردست نسخے کے ساتھ آپ احباب کی حدمت میں حاضر ہوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج الحمدللہ پھر میں ایک نئے اور بہت ہی بہترین نسخے نسخہ لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک ایسا نسخہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ گھریلو چیزیں ہیں دو ایسی کے جو آپ کی کچن میں موجود ہوتی ہیں یا آپ کے فریج میں پڑھی ہوتی ہیں لیکن ان سے کیا فائدہ ہو سکتے ہیں اور کس قدر فائدہ ہو سکتا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا بالکل بھی تو آج میں جو آپ کو بتانے لگا ہوں آپ سن کے حیران ہو جائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ٹپس ٹائم کی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ انویل تمام ویڈیوز آپ تک بہت آنی پہنچ سکیں اور کوئی بھی ویڈیو آپ مس نہ کر سکیں تو جیسے کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں دوستو آپ کو انڈا نظر آ رہا ہے انڈا ہم روزانہ صبح ناشتے میں بھی کھاتے ہیں کچھ لوگ فرائی کر کے کھاتے ہیں کچھ لوگ بوائل کر کے کھاتے ہیں لیکن اس کو کس طریقے سے کھانا ہے اور اس کے ساتھ ایک ایسی کیا چیز ملا کر کھانی ہے کہ آپ کی قوت ابا میں بے پناہ اضافہ ہوگا یقین جانے آپ کو اس قدر شہوت آئے گی اس قدر آپ کے عضوے خاص میں دندی اور سختی آئے گی کہ آپ خود حیران پرشان ہو جائیں گے آپ کو جسمانی کمزوری کے ساتھ ساتھ اگر جس جماغی کمزوری بھی ہے تو اس کے لیے بھی یہ نہائیت ہی مفید نسخہ آج میں آپ کی نظر کروں گا دوستو سب سے پہلے تو آپ نے لینا ہے ایک انڈا ایک انڈا آپ نے لے کے اس کو آپ نے نیم برشتہ کر لینا ہے مطلب کہ آپ نے آدھا بنا لینا ہے اُبال لینا ہے آدھا کچھا آدھا پکا ہو آپ نے اس ٹیم کیا کرنا ہے اس پر شہد کی ایک چمچ آپ نے ڈال کے آپ نے کھا لینی ہے یقین جانے اندر جاتا جائے گا آپ کا عزو شلوار کو جوڑنا شروع کر دے گا آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا کہ یار اس کی کتنی طاقت ہے یقین جانے آپ کے انڈے خود ہلیں گے اور کھائیں گے کہ کھڑا ہو اور اتنی سختی اور تندی آپ کے عزو میں آ جائے گی کہ آپ خود حیران پرشان ہو جائیں گے آپ اس کو ایک دفعہ استعمال تو کر کے دیکھیں یہ بہت ہی عزمایا ہوا نسخہ ہے خود استعمال کیا ہے میں نے اور بہت ہی فائدہ اس سے ہوا ہے انشاءاللہ امید ہے یہ نسخہ آپ کے لئے بہت ہی مفید ہوگا اور آپ کو بہت ہی فائدہ پہنچائے گا انشاءاللہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستو لائک اور شیئر کریں تاکہ اس سے اور بھی لوگ مستفید ہو سکیں مجھے دیجئے اب اجازت میں ملتا ہوں گالی سے بھی نئے اور بہترین نسخے کے ذات دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا خیار رکھیں تب تک کے لئے اللہ حافظ گوڈ بائی